بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ اور مختصر تشریح ہم بڑھیں گے عزیز طلب آج کی سبق کی ابتدام والثالث قول الحریری سے ہو رہی ہے آپ ازرات بارت پر توجہ فرمائیں والثالث قول الحریری قلنا شاہت الوجوہ ایقب وحتوہ لفظ الحدیث لما اشتد الحرب یوم حنین اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفم من الحصہ فرما بها وجوہ المشیقین وقال علیہ السلام والسلام شاہت الوجوہ وقوبح على المبنی للمفول ای لعنی من قبحه اللہ بالفتح ای ابعده من الخیر اللکع ای اللئیم ومن يرجوه والرابع مثل قول ابن عباد شعر قال ای الحبیب لین رقیب سبنی الخلق فداوه من المداوات وهی الملاطفة والمخاتلة وزمیر المفول للرقیب قلت دعنی وجہکل الجنت خوفت بالمکاره اختباسم من قولی علیہ السلام خوفت الجنت بالمکاره وخوفت النار بشاہوات اے احیطت یعنی لابد لطالب جنتی وجہکا من تحمل مکاره رقیبی کمالا بدلی طالب الجنتی بمشاق التکالیف عزیز طلابہ آج کی اس سبق میں مصنف علیہ الرحمہ اختباس کی تیسری صورت کی مثال ذکر فرمائیں گے اختباس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اختباس یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کلام میں قرآن اور حدیث کا کوئی لفظ ذکر کریں قرآن اور حدیث کی طرف اشارہ کیے بغیر اور قرآن اور حدیث کا حوالہ دیے بغیر پھر اگر کلام نصر میں ہوگا یا نظم میں تو اس اعتبار سے اختباس کی چار صورتیں بنی ہیں پہلے دو صورتوں کے اختباس قرآن سے نظم کی صورت میں ہو اختباس قرآن سے نصر کی صورت میں ہو اس کی مثال گزر چکی اب تیسری صورت کی قرآن حدیث کے اختباس حدیث سے نصر کی صورت میں ہو اس کی مثال ذکر فرما رہے ہیں حدیث مبارکہ میں نصر میں اختباس کی مثال حریری کا یہ قول ہے قلنا شاہت الوجوہ وقبح اللکعو ومن یرجوہ ہم نے کہا بے گڑ جائے چہرے اور لانت ہو کمینے پر اور اس پر جو امید رکھے کمینے سے قلنا شاہت الوجوہ ہم نے کہا بے گڑ جائے چہرے وقبح اور لانت ہو اللکعو کمینے پر ومن یرجوہ اور اس پر جو کمینے سے امید رکھے تو اس نصر میں علامہ حریری نے شاہت الوجوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے لیا ہے اور حدیث کے کوئی حوالہ نہیں دیا یہ حدیث مبارک کے الفاظ ہے مروی ہے کہ غزہ ہنین کے دن جب لڑائی سخت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کے ایک مٹی لی اور مشرقین کے چہروں پر پینگ دی اور فرمایا شاہت الوجوہ یعنی بگڑ جائے چہرے چنانچہ اللہ نے وہ مٹی تمام مشرقین کے آنکوں میں پہنچا دی اور اس کے بعد مشرقین کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا ہوا برحال تو اس حدیث شریف سے کہ الفاظ شاہت الوجوہ کو مطور اقتباس لے کر علامہ حریری نے اپنے نفر میں شامل کیا ہے وثالث قول الحریری قلنا شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ اے قو بحد یعنی بگڑ جائے وجو بجن چہرے کو کہتے بگڑ جائے چہرے وہ لفظ الحدیث شاہت الوجوہ حدیث کا لفظ علامہ رویہ اسے کے روایت کیا گیا کہ کہ یوم حنین کی دن جب لڑائی سخت ہو گئی اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفہ من الحصا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی کنکیوں کی لی فراما بہا وجوہ المشرکین اور روکنگ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی چہروں کی درب پہنگ دی وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا کی شاہت الوجوہ بگڑ جائے ان کے چہرے وقوبحہ علی المبنی للمفہول اور قوبحہ یہ مبنی للمفہول یعنی مشہول کا وزن ہے زوربہ کی طرح اے لعنہ لعنت ہوں اے من قبحہ اللہ من قبحہ اللہ قوبحہ یہ قبحہ اللہ سے ہے بالفتح العین یعنی باقی فتح کے ساتھ اے ابعدہ من الخیر اللہ تعالی اس کو خیر سے دور کر دیں اللکع کمینے کو اے لعیم کمینے شخص کو ومیر جو اور شخص کو بھی جو کمینے سے امید لگائے رکھیں والرابعو اقتباس کی چوتھی صورت وہ یہ ہے کہ کوئی شاعر حدیث کے الفاظ اپنے شعر میں استعمال کر لے اور حدیث کا حوالہ دیئے بغیر اس کی مثال میں مصنف علیہ وحمہ نے ابن عباد کا شعر ذکر کیا ہے ابن عباد کہتے ہیں قال علی ان رقیبی سیع الخلقی فداوی قلت دانی وجہوک الجنت خفت بالمکارے ہیں تو کہا مجھ سے محبوب نے کہ ان رقیبی کہ میرا رقیب سیع الخلقی برا بد اخلاق ہیں فداوی پس آپ جو ہے نرمی کا معاملہ کریں اس کے ساتھ میں نے کہا چور دیں دانی چور دیں مجھے وجہوکل جنت خفت بالمکارے ہیں تہرہ چہرہ ایسی جنت ہے جو گیردی گی ہے نگواریوں سے تو اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھے میرے محبوب نے کہا کہ میرا رقیب وہ برا بد اخلاق ہیں تو آپ جو ہے اس کو چور دیجئے اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ اختیار کیجئے تاکہ آپ کو کچھ تکلیف نہ پہنچ تو میں نے اپنے محبوب سے کہا کہ تہرہ چہرہ ہے یہ ایک ایسی جنت ہے جو نگواریوں سے گیردیا گیا ہے یعنی تہرے چہرے کو پانی کیلئے میں نگواریا برداش کر سکتا ہوں تو یہ معنی در حقیقت یہ الفاظ خفت بالمکارے ہیں یہ حدیث کے الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ ارشاد فرمایا خفت الجنت بالمکارے ہیں و خفت نارب شہوات کہ جنت نگواریوں سے گیردی گئی ہے اور جہنم ہواہشات سے گیردی گئی ہے تو اس میں یعنی جنت کو پانی کیلئے مشقتیں تکالیفیں نگواریا برداشت کرنی پڑتی ہیں جبکہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر عبادت کی مشقتیں نہ برداشت کرے نگواریا برداشت نہ کرے اور عبد خواہشات کے مطابق زندگی گزارے تو اس کیلئے پھر جہنم ہے تو اس الفاظ کو شاعر نے اپنے شہر میں استعمال کی اور حدیث کا حوالہ نہیں دیا تو یہ اقتباس کی چوتھی صورت بنتی ہے اور چوتھی صورت اقتباس کی جس میں شاعر نے حدیث کے الفاظ نظم کی صورت میں بیان کی ہوں جیسے کہ ابن عبادت کی قول میں قالا اے الحبیب اللہ کہا محبوب نے مجھ سے ان رقیبی سیئے الخلق میرا رقیب میرا جو دشمن ہے وہ بڑا بد اخلاق ہیں فدار پساب اس کو چھوڑ دیجئے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے من المدارات اور الملاتفت اور المخاتلت مدارات کا معنی ہے نرمی سے پیشانا مخاتلت اور اس کو چھوڑ دینا وزمیر المفہول للقاریب اور مفہول کی جو ضمیر ہے یہ رقیب کی طرف راجے ہے لرقیب ہونا چاہئے قل تو میں نے کہا دانی وجہ کل جنت مجھے چھوڑ دیجئے تیرہ چہرہ جنت ہے ایسی جنت خوفت بالمکارے جو ناگواریوں سے گیر دی گئی ہے اقدباسم من قولی یہ خوفت بالمکارے لیا ہے شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول خوفت الجنت بالمکارے جنت ناگواریوں سے گیر دی گئی ہے اور جہنم جو ہے وہ شہوتوں سے گیر دی گئی ہے احیطت خوفت احیطت کے معنی میں یعنی گیر دی گئی ہے اور مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ لابد لطالب جنت جنت کی طالب کیلئے ضروری ہے وجہ ہوکا اور اسی طرح لطالب وجہ کا جنت اور تیرے چہرے کی طالب کیلئے ضروری ہیں من تحمل مکار رقیب رقیب کی ناگواریوں کو برداشت کرنا کمال عبد لطالب الجنت جس طرح کی جنت کی طالب کیلئے ضروری ہے بھی مشاق تکالیف تکالیف کی مشاقت برداشت کرنا تو حضیٰ طلبہ اسی کے ساتھ آج کی سبق اختتام ہوا آج کی سبق اخلاصہ یہ ہوا کہ مصنف علیہ الرحمن نے اقتباس کی چار صورتی ذکر فرمائی ہے کہ اقتباس یا تو قرآن میں سے ہوگا یا حدیث سے ہوگا پھر ہر دو یا تو نظم کی صورت میں ہوں گے یا نثر کی صورت میں ہوں گے اور تو اس عطبار سے یہ چار صورتیں بنتی ہیں اقتباس قرآن سے ہو نثر کی صورت میں اس کی مثال بھی گزرگی اقتباس قرآن سے نظم کی صورت میں کی صورت میں ہوں اس کی مثال ابن عباد کی اس شہر میں ہم نے پڑھا قال علی اِنَّ رَقِبِ سَيُّ الْخُلْقِ فَدَارِ قُلْ تُدَانِ وَجَهُكَ الْجَنَّةُ خُفَدْ بِالْمَكَارِحِ یہ اس کی مثال بنتی ہے وہ ہوا اہل اقتباس و ذربانی سے مصنف علیہ الرحمہ فرمارے کہ اقتباس کی پھر دو قسمیں ہیں اَحَدُهُمَا مَا لَمْ يَنْقُلْ فِيهِ الْمُقْتَبِسُ وَعَنْ مَعْنَى هِي الْأَسْلِیِ وہ یہ ہے کہ مقتبس معنی اصلی کو منقول نہ کریں یعنی معنی اصلی چھوڑ کر کوئی اور معنی وہ لے لیں اور معنی اصلی کی جگہ کوئی اور معنی لے لیں اور کوئی اور معنی جو ہے وہ آگے منقول کریں دوسری صورت یہ ہے کہ معنی اصلی کے ساتھ آگے جو ہے وہ منتقل کریں تو انشاءاللہ ان دو صورتوں کو اگلے سبق میں ہم تفصیلاً پڑھیں گے آپ حضرات سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين